پھر بولا گیا ہے کہ درگا پوجا یعنی کہ نوراترہ میں کسانوں کو چار ہزار روپے کی انیسویں قسط ملے گی پھر بولا گیا ہے کہ چلو یار دیپا والی میں تو مل ہی جائے گی چار ہزار روپے کی انیسویں قسط ملے گی پھر بولا گیا ہے چھٹ پوجا میں چار ہزار روپے کی انیسویں قسط ملے گی آخر کیوں بیپ کو بنایا جا رہا ہے لیکن دوستو میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ سچ میں چار ہزار روپے کی انیسوی قسط کسانوں کو ملے گی تو آپ سیدھے سیدھے ہم کو گالی دیجئے گا اور آپ کو یہی لگے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں بھی بیپ کو بنا جا رہا ہوں اب ہم آپ کو اس ویڈیو میں پی اے موڈی نے جو کہا ہے کہ کسانوں کو چار ہزار روپے کی انیسوی قسط ملے گی وہ ویڈیو دکھائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ کے بینک کھاتے میں چار ہزار روپے کی انیسوی قسط ملے گی اگر میں غلط ثابت ہوا آج کے بعد میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا بشواث کیجئے دوستو میں مجھے جھوٹ مولنے سے کیا فائدہ ملے گا بس پی اے موڈی کا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے آپ ڈیریک پی اے موڈی بول رہے ہیں اور پوری پرکریہ اگر میں نہیں بتایا تو آپ کہیے گا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ پی اے موڈی تو آپ کو دو ہزار روپے دے ہی رہے ہیں یعنی پردھان منتری تو دو ہزار روپے دے ہی رہے ہیں اب جو ہے سی اے یعنی موکھ منتری بھی یعنی راج سرکار بھی اب دو ہزار روپے دے رہے ہیں جس کے لیے آبیدن کی پرکریہ شروع ہوا تھا اور یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن اگلی کس چار ہزار روپے کی ہی آپ کو آئے گی اگر آپ ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں ہمارے ہم پہ اگر آپ کو بسواث نہیں ہو رہا ہے آپ یہ پی اے موڈی کا ویڈیو دیکھیں بسواث سنیے اس ویڈیو کو چھوٹے کسانوں کے بینک خاتوں میں بھی سیدھے چھوٹے ہزار کروڑ روپے ٹرانسپر ہوئے ہیں چھوٹے کسانوں کے بینک خاتوں میں بھی سمان ندی کے بارہ ہزار روپیہ ملے گے دوستو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کسانوں کو صرف چھوٹے ہزار روپے ہی ایک سال میں دیا جاتا ہے یعنی ہر چار مہینے پہ دو ہزار روپے دیا جاتے ہیں پورے سال میں تین قسط دی جاتی ہے ٹوٹل بارہ ہزار روپے کی راسی دی جاتی ہے ساری چھوٹے ہزار روپے کی راسی تین قسطوں میں دی جاتی ہے یعنی کی چار چار مہینہ کے انترال میں تین قسط دی جاتی ہے ٹوٹال چھ ہزار روپے کی ران سے اس میں پی اے موڈی نے کھل کے کہا ہے کہ چھ ہزار روپے اور عطریک دیا جائیں گے جو راج سرکار سے مل کر یہ راج سرکار کو انروڈ کر رہے ہیں کہ بھارت سرکار تو کسانوں کو چھ ہزار روپے سال میں دے ہی رہی ہے لیکن راج سرکار کو بھی اداعی تو بنتا ہے کہ ان کو بھی چھ ہزار روپے دینی چاہیے یعنی بارہ ہزار روپے اب کسانوں کو ملیں گے یعنی چار ہزار روپے کی اگلی قسط آپ کے بینک کھاتے میں آئے گی اب یہاں پہ میڈیا ریپورٹ کیا بول رہا ہے اس کو بھی دکھا میڈیا ریپورٹ چلیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کھول کے دیکھیں میڈیا ریپورٹ کلیرلی بول رہا ہے کہ خوشخبری ہو چکی ہے کسانوں کے کھاتے میں چار ہزار روپے پورے آئیں گے لیکن یہاں سے آپ کو آویدن کرنا ہوگا جیسے کہ آپ نے بھارت سرکار کے لیے آویدن کیا تھا تو چھے ہزار روپے آپ کو مل رہا ہے اسی پرکار سے راج سرکار کے لیے بھی آپ کو آویدن کرنا ہوگا جو کہ آپ کو چھے ہزار روپے ملے گا یعنی ٹوٹل بارہ ہزار روپے اگلی قسط چار ہزار روپے کی آپ کو آئے گی یہیں سارا پروسس ہے مسواس کیجئے جھوٹ بولنے سے کسی کو کیا فائدہ ملے گا آپ خود سوچئے تو یہ جو آویدن کی پرکی آپ سوچ رہیں گے کہ آویدن کیسے ہوگا بھی تو دیکھئے آویدن کیلئے جو ہے یہاں پہ پی ایم کسان کے گورنمنٹ آف انڈیا کا اوفیسیل پورٹل پر ابھی اس کی آویدن نہیں شروع ہوئی ہے یہاں پہ دیکھئے اپ ڈیٹ فور سیلف ریجسٹیشن ہے جس میں کوئی نو کا اپسن نہیں آیا یعنی آپ نہیں سمجھے دیکھئے جیسے کہ دیکھئے نو یور اسٹیٹس اسٹیٹس میں نو کا اپسن آیا ہے یعنی آپ نئے طریقے سے اسٹیٹس کو چیک کر سکتے ہیں چار ہزار روپے جو ملیں گے آپ کو اس پہ نیو کا یعنی آویدن ابھی شروع ہوا تھا بہت سارے ایسے کسان ہیں جنہوں نے آویدن بھی کیا تھا لیکن ابھی فیلہار آویدن نہیں ہو رہا ہے اس کی لئے اور ابھی ہو سکتا ہے دس پندرہ دن یا ایک آدھ مہینہ نہ ہو لیکن پھر اپلائی شروع ہو جائے گی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جیسے ہی آویدن آتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ترانت نوٹیفیکشن آپ کو آ جائے گا اور ہاں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو فیلہار اتنا ہے